اسلام علیکم ایرون ویلکم بیکٹو اندر اپیسوڈ آف لائف سٹائل ویڈ شیئری امید آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنی لائف کو اچھے سا انجھوائے کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم میں لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں اور آپ لوگ کی اکثر یہ قویشن ہوتے ہیں کہ آپ نے شوپ کا نمبر نہیں بتایا اور اساں باتوں سے کیا فائدہ تو باتوں سے فائدہ یہ ہے آپ کو جو ہے جب آپ لیبرٹی مارکٹ ریزٹ کریں گے آپ کو چیزوں کی پرائیسیز کا فیبرکز کا ڈیزائنز کیا ان ہے کیا آؤٹ وہ پتہ ہوگا اور رہی بات کے دکان کا نمبر آپ کا بتا ہے کتنی بار آپ نے ٹرائے کیا ہوگا دکانوں کے نمبر جو دی ہوتے ہیں وہ اٹھاتے نہیں ہیں وہ ڈیسپونس نہیں کرتے یا نمبر غلط ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اس نہ کے ایشیوز آتے رہتے ہیں اور آپ کا ایک مزے کی بابت ہوں اس ٹائم جو میں شوپ وزیٹ کر رہی ہوں یہ شوپ بھی ایک یوٹیوبر نے دکھائی تھی اور ان کے پاس بڑے سبردست قسم کے ورائٹی دکھائی گئے تھی اب جب میں ایک دکھان وزیٹ کرنے گئی ہوں تو ان میں سے جو ان کے ٹوپ ہٹ آٹیکلز سے دو سے تین وہ تینوں آویلیبل نہیں تھے اور اس کی وجہ جانتے ہیں آپ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آٹیکلز ان کے اپنے تھے ہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مارکٹ کے ہی نہیں تھے وہ ان کے جان پہچانوالی شوپ ان کے ہٹ آٹیکلز تھے جو نے اپنی شوپ پہ رکھ کے ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو تھوڑا سی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ضروری نہیں ہے جو آپ کو ویڈیو میں یوٹیوب کی جو جیسا دکھایا جا رہا ہو ویسا ہی ہو جب سپیسیفکلی کسی حاصل شوپ کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اکسر اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں ان فیکٹ میرے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے یہ ظاہرہ میں بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے بڑی امپریس ہو کے جاتی تھی وہ چیزیں پرچیس کرنے اور جب وہ دکان پر آپ ریل میں جاتے ہیں وہ دکان حالی ہوتی ہے ان فیکٹ ایک بنارسی شوپ کی ویڈیو تھی کراچی کی میں نے وہ دیکھی اور میں نے انہوں سے کونٹیکٹ کرنے کوش کی پہلے تو ایک دو دن ریپلائی نہیں آیا پھر اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں جب اس نے دکھایا اور اس بندے کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ورائٹی ہے اور اس نے مجھے صرف دو آرٹیکلز دکھائے اور کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آرٹیکلز نہیں ہیں تو یہ ساری باتیں جو آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں ضبوری نہیں ہیں سچ ہوں تو آپ وہ دیکھا کیجئے جو آپ کو مطلب میں کسی سپیسیفک شوپ کی جا کے ویڈیو نہیں بناری میں چلتے پھرتے ویڈیو بناری ہوں تو جو نظر آرہے ہیں وہ ہی آپ کو دیکھا رہی ہوں وہ ہی بتا رہی ہوں تو آپ خود لیبرٹی ویزٹ کریں اور رہی بات کے نمبر دینے کی نمبر بہت سارے لوگوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی وقتاً فا وقتاً آپ لوگوں کو دیتی رہتی ہوں اور جن جن ویڈیوز میں نمبر دینے ان ویڈیوز کی کہنے کے ریسپونس آپ لوگوں کا اتنا برا ہے اتنا برا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نمبر نہ دینے ہی زیادہ سہی ہے اچھا جی اس سے پہلے تک جو ویڈیو تھی ساری لیبرٹی گراؤنڈ فلور کی تھی یہ بھی لیبرٹی گراؤنڈ فلور پہ ہی ہے اور یہاں پہ میں اپنی ٹرائنڈ کا آورڈر ریسیف کر رہی تھی اس ٹیچنگ جو ہے وہ ہم نے نہیں کروائی اور نہ ہی یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ایک ڈبل سیٹ ڈبل شرٹ ہے اس کے اوپر اورگینزا کی شرٹ آئے گی یہ سائٹ سے نیچے سے جو شرٹ ہے وہ تین انچ لمبی رکھ اس کے پر ایمبرویڈری کی جاتی ہے اور یہ اس کی اوپر والی شرٹ ہے یہ میں گھر آگئی تھی اور گھر آکے پھر میں نے یہ والی ویڈیو بنائی کلر جو ہے لائٹ پسٹیشو کلر ہے اس کا محل ہے اور اور ایک مزیک آرٹیکل ہے اسی کے اوپر آپ ایمبرشمنٹ کروالے تو اچھا حساب کا کہہ لیں کہ لیکشری ٹائپ لوک آ جاتی ہے یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے ظاہر ہے آپ ہر وقت ایمبرشمنٹ والی چیزیں نہیں ہیں اچھی لگتی اور واپس میں دلیبرٹی میں پہنچ گئی ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی جو ہے اپلیک ورک والا ہے یہ جو انہوں نے پکڑا ہے یہ بھی اپلیک ورک والا ہے یہ بھی اپلیک ورک ہے اور اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہوئے تو ایک بھال اسے انکیارٹیکل بہت زیادہ مزے کیا چاہے وہ آپ ایوننگ ویر کے لیے پہنے یا کٹی پارٹیز کے لیے پہنے ایون کے پر جب تھوڑا سی ایمبرشمنٹ ہوتی ہے بلکو لائٹس ایمبرشمنٹ تو یہ جو ہے کسی ویڈنگ میں آپ ایسا گیسٹ سپیشلی ولیمہ انگیجمنٹ ویرا کے ایون کے لیے ایسا گیسٹ بھی پہن کے جا سکتے ہیں کیونکہ دور کے شادیوں میں آپ کے کپری اتنے ہیوی ہونا میٹر نہیں کرتا بس لوک اچھی ہونی چاہیے آپ کو اچھا لگنا چاہیے تو یہاں پہ بھی میں اپنی کلائنٹ کا آرڈر دیکھ رہی تھی اس نے کل سٹیچ ہو کے ملنا تھا میں ایک دن پہلے آگئی تو میں نے کہا میں ایکٹس چیک کرلوں پروپرلی تو یہاں پہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے سٹیچنگ جو ہے بس رہ گئی تھی باقی سب ریٹی تھا کافی میں آرہا ہے کافی ایکسپینسیو ہے لیکن ہم نے کیوں ایکسپینسیو ہے فرنٹ بیک دیکھیں یہ فرنٹ ہے بیک پہ بھی سارا بوٹ گوک کے کام ہے جو اس کی شرٹ جو گیتے بلاوز اس پہ بیک پہ فرنٹ پہ بھی کام ہے پھر اس کی جو ہے ہم نے فلیرز زیادہ کروایا تھو رہا تھا اور اس کے علاوہ فرنٹ بیک پہ ہم نے سیم کام لیا دوبٹے پہ بوٹی ڈلوائی تو کافی سیمٹی تک پاک گیا تھا کیونکہ پورٹلی بھی ہم نے بار میں آٹ کروالی تھی تو یہ سیمٹی تھاؤزن تک کپڑا بہت 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 پانگین ہوا تھا اس میں بہت زیادہ اور یہ وہ شرپ ہے جس کی میں ہمیشہ بہت عریف کرتی ہوں اچھا اب متوقسر لوگ کے طرح دیتا ہے یہ آرٹیکل آپ نے دکھایا دکھان نہیں بتائی تو اس میں میں آپ کو ایک کوئی چیز گائیڈ کروں جیسے بھی آرٹیکل کے اگر میں بات کروں بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں جو ہٹ چال رہے ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ شرپ پر آویلیبل ہوتے ہیں آپ نے اپنی مجھ سے شرپ چوز کرنی ہوتی ہے آپ کو کس کا ریٹ سمجھ آتا ہے لائکہ یہ شرپ تھوڑی ایکسپینسیو ہے اس کمپیر ٹو ادرز اور بیسمنٹ میں ہے تو آپ لوگ یہاں سے بنوا سکتے ہیں بلکل بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ آئی ہے ان کے چارجز تو زیادہ ہیں بڑ یہ سوٹ اتنا ماشاءاللہ سے پیارا بناتے ہیں یہ ایک ڈریس ابھی ریسنٹلی ریسنٹلی نیک مہینے پہلے میں نے آرڈر کیا تھا مجھے بلکل بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ ہیوی ڈریسز مجھے بہت ہی کم پسند آتے ہیں کوئی کوئی ہیوی ڈریس ہوتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے تو مجھے کوئی اتنا حاصل لگتا ہے لیکن جب وہ بنے وہ اتنا زیادہ پیارا ہے اتنا اتنا زیادہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت نیٹ کام ہے اور شکر ہے کلر بھی اچھا چوز ہوا تھوڑا سا کلر ہم نے بلکل لائٹ سا چینج کیا تھا اچھا جی یہ ڈریس تھا یہ اس کا انہوں نے بنایا ہے کام بلکل سہم ہے لیکن آپ دیکھیں فیبرک چینج ہونے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے تو فیبرک کلر یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اس کو بہت دھیان سے جوز کیا کریں اور یہاں پہ میں کچھ آرٹیکل دیکھ رہی تھی یہ ڈری ورک کا بہت مزیک آرٹیکل ہے میں اس کی بقاعدہ کوشش کنگی آپ کے ساتھ سیپریٹل ویڈیو بھی شیئر کروں یہ بھی ایک آرٹیکل اس میں کوئی ایک ڈری ورک بھی ہوا ہوئے اور مشینی کام بھی ہوا ہوئے کافی اچھا آرٹیکل ہے اور یہ آرٹیکل جو ہیں یہ ان آرٹیکل میں آ جاتے ہیں جو آپ کو تھوڑے سے افورڈیبل پڑ جاتے ہیں سویشلی اگر آپ مشینی کام کے شکین ہیں تو بہت مزیک آرٹیکل دیں یہ مجھے بہت پسند ہے اس میں ان کی شوپ پہ ڈری ورک آرٹیکل تو میرا فیوریٹ ہے موسٹ فیوریٹ میں کافی لوگ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ ضرور کروائیں تو اس کے لئے کہ یہ آرٹیکل وائٹ والا مجھے بہت زیادہ آج کل ان کا پسند آرہا ہے یہ ویسے ریڈ بھی پیار ہے لیکن مجھے لگتا ہے مجھے وائٹ زیادہ پسند ہے ڈری ورک والا وائٹ جو ہی کٹ ورک آرٹیکل ہے باقی شوپ پہ بھی ہوتے ہیں ان کے تھوڑے چوکس جو ہیں وہ کافی زیادہ کٹ ورک ہے تو یہ بھی ایک اچھا آرٹیکل ہے میں نے اس کی بہت بہت مناسب پرائس جو ہن سے کرواشو لگایا ہے ایک دو ہزار شایدی اوپر بتاتے ہیں اس سے تو میں نے کہا جتنا مناسب ہو سکتا اتنا مناسب اس کو دینے کیونکہ ان کا کام تھوڑا سا زیادہ ہے یوشلی جو کٹ ورک ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ تھا تو اس کے چارجز بھی دو تین ہزار اوپر ہو رہے تھے یہ بھی ایک سٹائل تھا اس کی پرائس کا مجھے سیسلیم سے میس ہو گئی ہوئی ہے لیکن ٹوئنٹی فائف تو تھارٹی تھاؤزنڈ کی رینج کا آٹیکل ہوگا یہاں پہ اب میں جو ہوں یہ جو پیور کے سوٹ ہوتے ہیں پشمینہ کے امرویڈیڈ میں وہ دیکھنا ہی ہوں مجھے ان کا ان کا تھوڑا سا کریز ہوئے مجھے اسپیشلی کانی کہ اگر میں بات کروں مجھے کانی سے لگت تو ہمیشہ سے ہی پسند تھی بہت زیادہ مجھے شور تھا اس کا اور اب مجھے اس کے بعد جو ہے کانی پشمینہ میں ذری والی چیز جو ہیں اس کے ڈریسیز ہوں اس کے شورز ہوں مجھے بہت زیادہ پسند تھیں لیکن پہلے شاید اتنا دھیان نہیں دیا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں اور میں نے ایک لائنٹ کے لئے بھی ریسنٹری پرچیس کی تو مجھے اتنی زیادہ اچھی لگ گئی ہے کہ بس سمجھے کہ میں نے بھی لے لی میں نے ابھی سسٹرز کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کا سوٹ بنوانا اور ہو سکتا ہے کہ سمر میں ہی بنوالوں کیونکہ اگر اس طرح پر انتظار کریں اچھا سیزن آئے گا تو پھر ہم لوگ ہمیشہ ہی لیٹ ہو جاتے میں سوٹی تھی کہ یہ بھی لے لوں بوٹم کیا ہو تھے میں نے کہا تھا لیک وارمرز اور اس طرح کی چیزیں میں سوچ رہی تھی اور موسن سڈنلی واپس جو ہے ایک نورمل سردی جیسا ہو گیا چلی یہ ساری شوپس یہ وہ شوپس ہیں جہاں پہ انڈین آپ کو مال مل جاتا ہے اور لیبٹی میں ایسی بہت ساری ہیں اور میں آج کل تو دیکھ رہی ہوں کہ جو نئی بھی انڈین ایسی دو بٹے رکھے ہیں کانی کے زری والے بھی اور کانی وول سیمپل والے بھی اور یہاں پہ ڈیفرنٹ شوالز کی پرائسیز ہیں کچھ پیور ہیں کچھ چیمی پیور ہیں تو ہر تک کہ انہیں شوالز رکھویں گے ان کے پاس کافی اکس مل جاتا ہے اور بہت مائنر دیفرنس ہوتا ہے میں نے چیک کیا تو صرف مجھے اگر میں بیسک دیفرنس کی بات کنو زہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو پہچان ہوتی ہے ان چیزوں کی بیسک دیفرنس صرف یہ تھا کہ ایک زیادہ سوفٹ اور وول وول کی فیلنگ دیئی تھی اور ایک تھوڑی نورمل سی لگ رہی تھی مطبع ہاتھ کو کہنے پکرنے میں اتنی پلیزنٹ نی فیل ہو رہی تھی تو مجھے اتنا کوئی حاص میجر ڈیفرنس نہیں لگا یہ محلے میں نے چیک کی تھی اس کے ساتھ کمپیرزن میں انہوں نے جو ہے وہ ٹوینٹی تھاؤزنٹ والی دوسری شوال وہ مجھے دکھائی تھی اور اس میں مغلہ آٹ آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے پتہ نہیں اس آٹ کو ایکچھلی میں اسے لیکن مجھے تھوڑی زری والی چاہیے تھی اور کلرز مجھے ایسی چاہیے تھی اور یہ زری والی نہیں تھی لیکن یہ دیکھیں یہ پیور کانی پر بنی ہوئی ہے ساری ہینڈ ہوتی ہے کھڑی پر بنتی ہے کشمیر کشمیر کچھ دوبائی کھونگو کھونگو گھونگو آتی اور میں نے دیکھا کہ ازاد کشمیر کا جمہو کشمیر مقبوزہ کشمیر ملتی یہاں پہ پھر اچھا یہ اسی کے پاس شوق تھی تو میں نے کہا یہ کتنے کائکت ہے پیور چائنہ کرنکل پہ آئے سارے تین ہزار پہ گرز جس نے کہا تھا یہاں کیا دیکھ رہی ہوں موہن جی یہ ذری والے اس کا ہمیں ایک بلیک کلر 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 ہم لیتے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر کچھ اور کلر ملتے ہیں اس میں بھی کچھ اچھے تھے پر بلیک کی بہت اور تھی اتنا زیادہ اچھا لگا تھا میں اپنی ویڈیو میں دیکھا تھا پچھلی تو یہ کنہ اٹھ اتنی جلدی میں تو ایسے کہنے کہ مال آت اور ایسے نکل جاتا فور کر کے بتا بھی نہیں چلتا میں دیکھ جاتی ہوں مارکت میں دو تین گھنٹ آت آت چیز گائے ماشاء اللہ سے ان کا کم کافی چل رہی یہ فیبرک ہے انڈین فیبرک ہے اور اس کے پر ان کا ایک کہلنے کہ ہیدھر آبادی لکھنوی سٹائل جو ہے چکن کاری کا چل رہا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے لیکن مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ٹو پی سیٹ ہونا چاہیے سنگل شرٹ نہیں چاہیے ان کے پاس سنگل شرٹ نہیں کیونکہ یہ لوگ مطلب لوگ وائٹ راؤزر کے ساتھ ان کو یوز کر لیتے ہیں جینز کے ساتھ تو میں پورا سیٹ لینا چاہی تھی لیکن کپڑا کوالیٹی سب بہت اچھی ہے ایک چیز ہے کہ ان بھائی کے پاس اتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کوالیٹی بہت کمال ہوتی ہیں اب اس میں دو تین شخص دیس ہیں کہ میں بھائی لیکن ظاہر ہے جو کوالیٹی ہے تو پھر پرائس بھی اسی حساب سے ہے میں پرسنلی یہ چیزیں لے چکی ہوں اور مجھے پسند بھی بہت زیاد ہے اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی لینے والی ہوں آپ لوگ کو شاید نہیں دکھائیں میں نے کچھ ڈریس مگوائی تھے اپنے انڈیا سے تو اس میں یہ تو نہیں میں نے مگوائی کیونکہ یہ مجھے مل مل کا شوک چرا ہوا تھا تو میں ٹگن کاری کا سیک مگوائی تھا اور نیکسٹ ٹائم میں یہ مگوائی یہ دینا مجھے اور کوئی سوٹ پروپری پشمینہ پسند نہیں آیا تو یہ ایک ڈریس تھا جو مجھے اچھا لگا بلیک کے ساتھ اور یہ وہ شوپ ہے جس کا پچھل ویڈیو میں آپ سب نے پوچھا ہے یہ گراؤن فلور پہ ہے لیبرٹی پلازا کی اور اگزیکٹ ایڈریس میں آپ کو نہ بتا سکتی ہوں کیونکہ یہ پھر پروپلم ہو جاتی ہے کہ پھر آپ لوگ ہر چیز کا ڈریس جانا چاہتے ہیں اور میں اتنی شوپ ایڈریس آپ نہیں دے سکتی بس اتنا کہ سکتی ہوں کہ جب آپ گھومیں گے گراؤن پر کہیں آپ کو مل جائے کیونکہ بہت زیادہ تو نہیں یہاں پہ مجھے لگے تھوڑا سکتی ہائک بھی کرییٹ کیوئی یہ اتنا کام ناؤ چیز اس ودا سے بھی اب میں کوئی ڈریس دیکھاؤں گی چلے میں آپ ایسا کٹی سنواتی مو انہوں نے کیا پرائز بتائی مجھے ایک تو انہوں نے تھوڑی زیادہ بھی بتائی کہ کلائنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے عورت کو شوو کرنا تھا کہ کام پرائز چلے سنتے ہاں پر چھیک بیک 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 دیکھیں بیک انہوں نے سیم بنوائی بی 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 اچھا کتنے بی 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 مجھے سیم کی پرائز بتائی سیم جو دیکھ رہے نا سی کی پرائز ملے گا نائنٹی کے انہوں بی شوپ کافی ایکسپنسی ہے چیز نیتھو مزے کی ہے کچھ ہٹکے اچھا یہ ڈریس مجھے بہت سادہ ہے مجھے ویڈیو نا تھوڑی اسی مطلب میں لیٹ ہو جاتی ہوں آج کل ویڈیو لگانے میں دو ہفتے ہو گئے ہوں گی اس ویڈیو میرے پاس مجھے اتنا ٹریک کیا یہ ڈریس مجھے نہیں پتا کیوں بہت 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 لگ رہا تھا چاہیے پیور فرنچ ویلویٹ پر بنائے آدمی بہت اچھا اچھا کر رہی انہوں نے پیور فرنچ ویلویٹ پر بنائے وے اور مشینیم برویٹری کا کام بہت بہت عبصورت لگ رہا تھا اس کے ساتھ ایک چیز مجھے لگا انہوں کو نولیج نہیں تھا اپنے آرٹیکل کے بارے میں اتنا حاص اس کے ساتھ انہوں نے اندر سے شرارہ دکھایا اور کافی ایکسپنسیب ہے میں نے کہ اتنا ایکسپنسیب کیوں ہے بھاجی پیور فرنچ ویلویٹ بنا میں نے کہ اچھا ٹھیک ہے اور شرارہ کافی دیر میں انکا نکلا اور جب شرارہ دکھایا تو اس کو شراری کی بیس کا ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی بیس ہے تو کافی پیور والی تھی کی اچھی کوالیٹی تھی چیزیں اچھی تھی بہت اپسرات آٹیکل ہے امیزنگ بلکل ڈیزائن ڈریٹرلی کسی ڈیزائن ڈریس سے کام نہیں تھا اور بس سرد بٹا ایٹ کریں اور پرفیکٹ لوک ریڈی تو یہ ہے جو دو تین ڈریس جیسے اس ویڈیو میں پسند ایک یہ ہے اور یہ والا بہت بہت اپسرات ہے فوشیا پنگ کلر ہے میری میری ویڈیو میں آپ کو چینج لگ رہا ہو لیکن بہت اچھا برائٹ کلر ہے ویڈیو قوالیٹی ریلی نیڈز تو ایمپوو بہت اپسرات آٹیکل ہے اور یہ پیور روس سلک سکسٹی گرام پہ اور اس پہ ٹیشو سلک پہ بنتا ہے اس کے بعد میں پھر یہاں پہ ایک کلائن کا اوڈر چیک کر رہی تھی یہ ایسا نہیں کہ سب ایک بار کی ویڈیوز ہیں دو یا تین دفعہ کی ویڈیوز ہیں ایک ایک ویگ تو ایک دو ویڈیوز پہ پہ اچھا یہ ہم نے ڈبل پریس شرٹ کو پیچ گاؤن سٹائل تھا اس کو ہم نے شرٹ کی سٹائل میں بنوائی ہے اور دوبتے پہ ہم نے اس کے بوٹیاں لیئے ہیں بھائی کہ سکسٹی بوٹیاں لیئے ہیں اور یہ دوبتے پہ بورڈ ریٹ کیا ماتھا پیٹی میں اور یہ اس کی بیگ ہے بیگ بھی اچھی ہے تو کہہ سکتے آپ کہ فرنٹ بیگ سٹائل کام تو مزے کا ہو جاتا ہے بہت ہیوی بھی نہیں بہت لائیٹ بھی نہیں تو یہ اچھا لگتا ہے یہ ایک آرٹیکل ہے ان بہت اچھا کام جا رہا یہ آرٹیکل نے نا ان کی شوق چار چاند لگائیں تو یہ کن کا فروغ تیار ہوا تھا آم لہنگوں سے اس میں بہت زیادہ کام ہے کافی بڑا بنا ہو ہے یہ الگ سے کام ہے اور یہ ایک لہنگا بن رہا تھا جو میں آپ بچوں کے دکھائی میں چھے لہنگے بنیں گے تو امید ہے کہ اور یہاں پھر میں ایک ڈریس چیک کر رہی ہوں یہ ایک ویک پہلے کی ویڈیو ہے تو یہاں پہ کلر بدلتا جا رہا تھا جس طرف میرا ممبائل کبھی کبھی نکھتے تو کلر بہت چینج ہو رہا تھا یہ سین ریار کا کارٹیکل ہے جس کو کوپی کروایا گیا اور یہ سارا بھی ہم چیک کر رہے تھے کام ابھی اس کی سٹیچنگ ہونی ہے یہ اس کی بازو ہیں بازو اور بیک پہ بورڈر چھٹا ہے اور کمیز کا جو فرنٹ ہے اس پہ فل کام ہے اور مجھے یہ بات جو ہے یہ ڈریس بنواتے ہو ایک بات بتا چلی کہ اس اپلک ہو کے کام ہوتا ہم لوگ تو یہ لگتا ہے کہ اپلک کرنے لیکن مجھے دو تین لوگوں نے یہ بتایا کہ اپلک اس طرح کرتے ہیں شرٹ کے دونوں کلر جو اپنے اوپر نیچے جوڑ اور پھر اس کو ایک سٹر کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا بات ہے بھلے تو کوشش کریں کہ نہ ہی لیں ہمیشہ سیم چیز ہی بنوائے اور اس سے بنوائے یہ ہی بیٹر آپشن ہوتی ہے اور اس میں رسک بھی کم ہوتا ہے یہاں پہ